سورہ سبا کی آیت نمر 31 سے متعلق شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا اور کہاؤل لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لن نؤمن بی حاد القرآن ہم اس قرآن پر ہرگی زیمان نہیں لائیں گے وَلَا بِاللَّذِي بَيْنَ يَدَيْءٍ اور نہ ان کے تعاوے پر جو اس سے پہلے تھی وَلَوْ تَرَا اِذِي ظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ اور کاش کہ تم دیکھو جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے يَرْجِعُوا بَعْضُهُمْ اِلَا بَعْدِنِ الْقَوْلِ ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کرے گا وہ یہ ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے تم نے مروا دیا تم نے مروا دیا يَقُودُ الَّذِينَ سُدْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے قَالَ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا لِلَّذِينَ سُدْعِفُوا بڑے لوگ اور بڑے بننے والے وہ کمزور لوگوں سے کہیں گے اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْحُدَىٰ بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آگئے تھی نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے الزام ہم پر ڈالتے ہیں تم اندھے تھے تم قبول کر لیتے یہ ہے جو چھوٹے اور بڑوں کا جھگڑا وَقَالَ الَّذِينَ سُدْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا اور کہیں گے چھوٹے بڑوں کو نہیں بل مکر اللیلی وَنَّحَارِ اِذْ تَأْمُرُونَنَا بلکہ تمہاری دن راقی چالے تھی کہ جب تم ہمیں حکم دیتے تھے اَنَّقْفُرَ بِاللَّهِ اور ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں وَأَصَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَعَوُ الْعَذَابُ اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو شرمندگی کو چھپائیں گے وَجَعَلَ الْأَغْلَانَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہم توق ڈالیں گے کافروں کی گردنوں میں حَلْ يُجِزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہ وہی سزا پائیں گے جو وہ عمل کرتے تھے یہ چھوٹے بڑوں کا معاملہ کئی مرتبہ آ چکا نکتہ وہ ہے بھائی دیکھ لیں ہم نے کس کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے اور کس کے ہم فالوور ہیں کس کے پیچھے چل رہے ہیں کل گمراہ لوگوں کی فالوئنگ مہنگی اور بہت مہنگی پڑھے گی اللہ تعالیٰ اس دن کی زلت اور اس وائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بسی میں کوئی ڈرانے والا رسول مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ تم جو ہدایت دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کے انکار کرنے والے وہی مالدار طبقہ سرداروں کا طبقہ وہ اول اول حق کی دعوت کی مخالفت میں پیش پیش ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں بہت زیادہ بڑھ کر ہیں وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں یہ بھی وہ خناس کے اگر ہم برے ہوتے تو اتنا مال تھوڑے ہی ملتا جیسے کہ قارون کا واقعہ باغ والے کا واقعہ سورہ کحف میں ہم نے پڑھا قُلْ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اِنَّ رَبِّيَ بِسُتُ رِزْقَ لِمَيَشَّا وَيَقُدِرْ بے شک میرے رب جس کی رئے چاہتا ہے جس کو وسیع فرما دیتا ہے اور جس کی رئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وَلَا كِمْنَا اَقْثَرَمْنَا سِنَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اب بتایا جارہے کہ اللہ کا قرب ملے گا تو کیسے بھلا وَمَا أَمَوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفًا اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں جو تمہیں درجے میں ہمارے قریب کر دیں ہاں مگر جو ایمان لائے جس نے نیک عمل کیا ایمان و نیک عمل کی دولت ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے گی ہاں مال بھی حلال پر کبانا جائز میں خرچ ہو اولاد کو صدقہ جاریہ بناو تو یہ بھی اللہ کے قرب کا باعث بنیں گے انشاءاللہ پڑھ چکے ہم پہلے فَأُولَائِكَ لَهُمْ جَزَاءُ دِعْفِ بِمَا عَمِنُمْ هُمْ فِي الْغَرُفَاتِ آمِنُونَ تو انہی لوگوں کے لئے دگنی جزا ہے بدلہ ہے اس کے بدلے جو انہیں عمل کیا اور وہ جنت کے بلند و بالا محلات میں امن سے ہوں گے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِينَ اور جو لوگ ہماری آیات میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں ہرانے سے مراد اللہ کے احکام کو ناکام کرنا دعوت حق کو ناکام کرنے کی کوشش کرنا اُلَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْذَرُونَ یہی لوگ ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے قُلْ اِمْنَ رَبِّيَا بِسُتُ رِزْقَ لِمَيَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَيَا قُدِرُوا اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق و وسیع فرما دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْشَئِينَ فَهُوَ يُخْلِفُ اور تم جو کچھ بھی خرش کروگے اس کا بدلہ تمہیں عطا کیا جائے گا وَهُوَ خَيْرُ وَازِقِينَ اور وہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن وہ اللہ جمع کرے گا ان سب کو ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَ پھر اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اَحَا اُلَائِ اِيَّاكُمْ قَانُ يَعْبُدُونَ کہ یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ فرشتے کہیں گے اللہ تو پاک ہے تو ہمارا کارساز ہے نہ کہ وہ بلکہ نُعْبُدُونَ الجن بلکہ جنات یعنی شیاطین کی پرستش کرتے تھے انہیں کی پیریوی کرنا ان کے نشخ قدم پر چلنا اکثر ہم بھی مؤمنون ان میں سے اکثر ان پر اعتقاد رکھتے تھے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعَوْ وَلَا دَرَّا تو آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی نہ نفع کا اختیار بکتا ہے نہ نقصان کا وَنَقُونُ لِلَّذِينَ وَلَمُ ذُوْقُ عَذَابًا مِنْ نَعْدِ اللَّتِي كُنْ تُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ اور ہم ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ تم جہنم کے عذاب کا مزا چکھو جس کو تم چھٹلاتے تھے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمْ وَإِذَا تُتْنَا عَلِهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتِن اور جب جب ان پر ہماری آیات کی واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے قَالُ مَا هَذَا إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَيَسُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ عَبْدُ آبَاءُكُمْ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو صرف تم جیسے ایک آدمی ہے چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے روک دے جن کی پرستش تمہارے باپ دادا کرتے تھے وَقَالُ مَا هَذَا إِلَّا اِفْقُ مُفْتَرَا اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو نہیں ہے مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ اور کافروں نے حق کے بارے میں کہا لَمَّا جَاءَهُمْ جبکہ وہ ان کے پاس آگیا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ مُبِين یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو وَمَا آتَيْنَا مِنْ كُتُبِيَ دُرُسُونَهَا اور اے نبی معاف کیجئے گا وَمَا آتَيْنَا هُمْ مِنْ كُتُبِيَ دُرُسُونَهَا اور ہم نے انہیں یعنی مشکین کو کتابیں نہیں دی کہ انہیں پڑھتے ہوں وَمَا اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرَ اور اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے ان کے طرف کوئی درانے والا بھی نہیں بھیجا صدیوں سے ان میں نہیں آئے کہ پیغمبر کوئی کتاب تھا ان کو سمجھ نہیں آلی کہ رسالت کا معاملہ ہے تو آخر کیا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِيمَ اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا وَمَا بَلَغُ مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُونِينَ اور یہ مشکین عرب تو اس کے ٹیم پرسنٹ دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا پس ان لوگوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا یعنی پشنی قوموں نے فَكَيْفَ كَانَ نَكِي پس دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا یہ مشکین کس بات پر اطرار ان کے سردار ان کو تو دس فیصد بھی اس کا نہیں ملا جو قوم عادو سموت کو دیا گیا دیکھو وہ اڑ گئی قومیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا قُل سرچن قسن کا انداز ہے اپنے اندر جھانک کے سوچو غر کرو قُلْ اِنَّمَا آئِذُكُمْ بِي وَاحِدَا اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں تمہیں نصیت کرتا ہوں ایک بات کی اَمْ تَقُومُ لِلَّهِ مَثْنَا وَفُرَادَا کہ تم اللہ کے خاطر کھڑے ہو جاؤ دو دو یا اکیلے اکیلے ثم تتفق کرو پھر تم غور و فکر کرو ٹو ہیٹس آر بیٹر دین دین ون والی بات بھی ہے نا بہترین گروپ ڈسکشن وہ دو دو افراد کا ہوتا ہے کہ جس سے کوئی اچھا ریزلڈ نکالا جا سکتا یہ ایک اشارہ ہے واللہ عالم لیکن کہا کہ تم دو دو یعنی اجتماعی طور پر بھی غور کرو یا فرادہ اکیلے اکیلے ثم تتفق کرو پھر غور و فکر کرو مَا بِصَاحِبِكُمْ مِن جِنَّا تمہارے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے اِنْ هُوَا اِلَّا نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدْهِ عَذَابٍ شَدِیبٍ وہ تم سے سخت عذاب آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والے ہیں ارے مجنوع آدمی کا اتنا ایسا کردار ہو سکتا ہے جو ان کا ہے صادق امین اینڈ سو آن مجنوع دیوانیں سہر زدہ جادو زدہ لوگوں کا ایسا کردار ہوتا ہے تم غور تو کرو تمہاری کو مت ماری گئی ہے قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں نے اگر تم سے کوئی عجر مانگا ہو تو چلو وہ تمہارا اول تو مانگے نہیں اگر مانگوں بھی تو چلو تمہارا اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ میرے عجر تو اللہ کے ذمہ ہیں پیغمبر علیہ السلام کی صداقت اور ان کی خلوص کا اظہار ہے اس جملے میں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ اور وہ اللہ ہر ہر بات کی گواہی ہر ہر بات پر خود گواہ ہے قُلْ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اِنَّ رَبِّ يَقْذِفُ بِالْحَقُ بے شک میرا رب حق کی ضرب لگاتا ہے اَلَّا مُلْغُيُّ اور وہ سب غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے قُلْ جَا الْحَقُ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ آپ فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل کسی چیز کو نہ پیدا کرے گا اور نہ ہی کسی چیز کو لوٹائے گا اللہ کی ذات حق ہے اور جن جھوٹے معبودوں کو تم پکارتے وہ باطل نہ وہ کچھ پیدا کر سکتے نہ کسی کو دوبارہ زندگی دینے پر قادر قُلْ اِنْ وَلَلْدُ فَإِنَّمَا اَظِلُ وَعَلَى نَفْسِينَ یہ بھی سوچنے سمجھنے کے انداز کے حوالے سے ایک بات اے نبی فرما دیجئے علیہ السلام بالفرص اگر میں راہ سے ہٹا ہوا ہوں تو بے شک اپنے نقصان کے لیے ہی ہٹا ہوا ہوں وَإِنِهْ تَدَئِتُ اور اگر میں ہدایت پر ہوں فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّیتُ اس ہدایت کی بدولت جو اس وحی کی بدولت جو میرے رب نے مجھے عطا کی بڑھا پیارا انداز آجزی کا بیان اگر میں صحیح راہ پر اور آپ سے بڑھ کر صحیح راہ پر کون ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ میرے رب کی وحی کی توفیق سے اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِیبِ بے شک وہ اللہ خوب سننے والا بہت قریب ہے ایک آشکہ تم دیکھو جب وہ گھبر آئیں گے تو بھاگ کر بچ نہ سکیں گے اور قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے وَقَالُ آمَنَّا بِهِ اور کہیں گا میمان لے آئے اس پر پیغمبر پر علیہ السلام وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِمْ مَكَانِ بَعِی اور کہاں ممکن ہوگا ان کے لئے دور کی جگہ سے ایمان کا ہاتھ آنا اگر عذاب آگیا اس وقت بھی قابل قبول نہیں اور کل قیامت میں چاہے گے ایمان کی دولت ہم قبول کر لیں تو کوئی فائدہ نہیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا وَقَدْ كَفَرُ بِهِ مِنْ قَبْل اور یقیناً انہوں نے اس سے قبل اس سے کفر کیا یعنی اس بات کو دعوت حق کو جھٹلایا وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانِ مِعِید اور وہ قیاس آرائیا کرتے ہیں بن دیکھے دور کی جگہ سے تکے لگاتے کوئی علم تو دلیل ان کے پاس نہیں ہے وَحِیلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَكَ مَا فُعِیلَ بِيَشْعَعِهِمْ مِنْ قَبْل جو وہ چاہتے تھے اس کے اور ان کے درمیان آر ڈال دی گئی جیسے کہ ان جیسوں کے ساتھ اس سے قبل کیا گیا کیا کل عذاب کو دیکھ کر کوئی امان لائے پشلوں نے بھی تمنا کی موقع نہیں قیامت کے دن کوئی ایسا چاہے کوئی موقع نہیں اِنَّهُمْ کَانُ فِي شَكِّ مُرِي بِشَكُ وَتَرَدُدْ مِنْ دَالنے والے شک میں تھے اس کے بعد سورہ فاطر ہے یہ بھی مکی صورت ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل اللہ کی نعمتوں کا بیان شرک کی نفی ہے حق پر استقامت کا مظہرہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور مشکین اور کفار کو وعیدہ یعنی دراؤے بھی سنائے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تمام تعریف شکر اللہ کے لئے ہے یہ صورت بھی الحمدللہ کے کلمے سے شروع ہو رہی ہے الحمدللہ تمام تعریف شکر اللہ کے لئے فاطر السماوات والارض جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے جہاں علی الملائکت رسولہ فرشتوں کو پیغامبر بنانے والا ہے پرو والے ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار یہ فرشتوں کے پرو کا ذکر ہو رہا ہے کچھ لوگ اس سے سور نسا میں چلے جاتے ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار کیسی ماشاء اللہ مسکرات آ رہی ہے چلیں اللہ حمد بھی عطا فرمائے جی بس سمجھ آگئے تو آپ کا بھلا ورنہ دوبارہ سوچئے گا دوبھلا ہوگا انشاءاللہ یہ فرشتوں کا بیان دو دو تین تین چار چار پروالے آگے سنیں اور پھر حدیث شریف یزید فی الخلق ما یشا اللہ تخلیق میں جو چاہتا ہے مزید بڑھاتا ہے اضافہ کرتا ہے پرو کی بات آئے تو بخاری شریف کی حدیث اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبریل کو ان کی اصل حالت پر دیکھا وہ آسمان اور زمین پر پورے آسمان کے افق پر چھائے ہوئے تھے اور حضور نے فرمایا جبریل کے چھے سو پر ہیں چھے سو پر ہم غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں حضور کے بتانے پر یہ اس عالم کی باتیں ہیں ٹھیک ہے آج کے جہازوں کے پر بہت چھوٹے ہو جائیں گے جبریل بہت بڑی ذات اللہ کے فضل و کرم سے چھے سو پر ان کے حضور نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث بے شک اللہ تعالی ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ لوگوں کے لئے جو رحمت کھول دے تو کوئی اس کا بند کرنے والا نہیں وما یمسک اور اگر وہ رحمت کا معاملہ بند کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی بھیجنے والا نہیں ہے وہو العزیز الحکیم اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے اور زمین سے لا الہ الا ہوں اس کی سوا کوئی معبود نہیں فَأَنَّا تُعْفَقُونَ پس تم کہاں الٹے پھیرے جاتے ہو وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِن قَبْلِكَ اور اگر اے نبی عدی صلیم یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بس آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْأُمُورِ اور تمام کاموں کا لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے یا ایوہ الناس اے انسانو اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُقُوا بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہے فَلَا تَغُرَّمْنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں وَلَا يَغُرَّمْنَكُم بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور اللہ کے بارے میں بہت بڑا دھوکے باس یعنی شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں اِمْنَ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ بے شایطان تمہارا دشمن ہے فَاتَّقِذُوهُ عَدُوَّا تم بھی اسے دشمن سمجھو یہ اس مقام بجو قرآن نے ایک اور بات کہی فرمایا اللہ نے تم بھی اس کو دشمن سمجھو کیا مانتے ہیں شیطان کو اپنا دشمن تھوڑا چیک کریں ہمارے ہاں بہت خوبصورت سے کیوٹ سے پیارے سے بچے سب کی بچے پیارے ہیں الحمدللہ اگر وہ کچھ غلط صلح کام کرتے تم کیا کہتے ہیں بڑا ہی شیطان ہے چھوٹا بھی نہیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بڑا ہی شیطان ہے استغفراللہ اب اتنا پیارا کیوٹ سا بچہ جو سامنے ہیں اور بڑا ہی شیطان اس کو کہہ رہے تو میرے اور آپ کے دماغ میں میسیج کیا جا رہے وہ مردود یاد رہے گا کبھی نہ کہیں اپنے پیارے سے بچوں کو ایسا وہ جی ہمارے بچے بڑے یہ وہ کرتے ہیں بھائی ہم سب نے ایسے ہی کیا تھا چلیں پارٹ آف لائف ہے چلیں لے کے چلیں تربیت بھی ہوگی اللہ سے بھی مانگیں گے ہم بھی سیدھے ہوں گے ہمارے بچے بھی سیدھے ہوں گے انشاءاللہ یہ بھی ذرا ایک حساس بات ہے لیکن کوئی شیطان تو نہ بولیں وہ مردود کیسے یاد رہے گا جو ہمارے دشمن پھر شیطان کی حرکتیں آج وہ اچھی تو نہیں لگ رہی ہمیں شیطان تو برائی بےہائی کی دعوتیں دیتا ہے تو برائی بےہائی کی چیزوں کو دے کر غصہ آتا ہے کے نہیں نفرت آتا ہے کے نہیں ایس بہت اچھی بات اس کا اللہ رحمان کے قریب میں ہم اگر غصہ نہیں آرہا نفرت نہیں آرہی تو شیطان کو کہاں دشمن سمجھا ہم نے تو اس کو دشمن سمجھیں گے تو فائٹ کریں گے نا دفاع بھی کرنا ہے فائٹ بھی کرنے ہے اس کی اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ اللہم تیلی پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطانِ مردود کے شر سے اِنَّ الشَّيطَانَ لَكُمْ عَدُوْهُن فَاتَّغِذُوهُ عَدُوْوَا بے شکر شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو اِنَّمَا يَدْعُوْ هِزْوَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ بے شک وہ تو اپنے گرہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہوں اللہم اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدید جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے سخت عذاب ہے وَالَّذِينَ آمُنْ وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ جو لوگ ایمان لائے اور جنوں نے نیک عمل کیے پھر اس کو وہ اچھا بھی سمجھ رہا ہے کیا یہ اور نیک عمل کرنے والا برابر ہو سکتے کیا جواب ہوگا بلکل نہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَنْ يَشَا وَيَهْدِي مَنْ يَشَا پس بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْمْ حَسَرَاتِ بس اے نبی علی صناب آپ کی کہیں جان نہ جاتی رہے ان لوگوں پر حسرت کر کے کس بات کی حسرت یہ جہنم کی آگ کھنے والا نہ بن جائیں اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ مِمَا يَسْنَعُونَ بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب اس کو جاننے والا ہے وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ رِيَاهَا فَتُثِيرُ الصَّاحَابًا فَسُقُنَّاهُ إِلَى بَلَدِ مَيِّد اللہ یہ جس نے بھیجا ہواوں کو فَأَحْيَنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا پھر ہم نے اس سے پھر اس کے بعد اس سے ہم زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندگی دیتے ہیں قَذَلِكَ النُشُورِ اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوگا بس یہ ایک رکو اور پڑھیں گے انشاءاللہ اور پھر ہم ترابیہ ادا کر لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے فرمائیں کہ جو کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت تمام کی تمام اللہ کے لئے ہے اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام وَلَعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ اور اچھا عمل اس کو بلند کرتا ہے تصیل خاصی ہے اس آیت کی تشریح میں امدہ ایک بات یہ ہے کہ نیک کلمہ اچھا کلمہ اچھی بات وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی البتہ اس کی کامل قبولیت کے لئے نیک عمل بھی ضروری ہے اور سادہ کر لیں ایمان بھی ضروری اور نیک عمل بھی ضروری آمنو وعملو الصالحات تو کلمہ اچھا ہو عقیدہ اچھا ہو بات اچھی ہو بلکہ صحیح البتہ اس کی کامل قبولیت کے لئے نیکیوں میں خیر میں آمال میں بھی آگے بڑھنا ساتھ ساتھ ضروری ہے والذین یمکرون السیئات لہم عدام شدید اور جو لوگ بری چالے چلتے ہیں ان کے لئے سخت عداب ہے ومکر اولائی کا ہوا یبور اور ان لوگوں کی تدبیر اور چالیں اکارت جائیں گی واللہ خلقکم انتراب ثم من نطفت ثم جعالکم ازواجا اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ کسی بچے کو جنم دیتی ہے مگر اللہ کے علم ہے اور نہ کوئی بڑی عمر والا عمر پاتا ہے اور نہ کسی کی عمر میں سے کچھ کمی کی جاتی ہے اللہ فی کتاب مگر یہ سب کچھ کتاب یعنی لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے اتنی باریک بینی کے ساتھ مایکرو لیول کی مانیوٹ ڈیٹیلز کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے اگلی بات تم پہلے بھی پڑھ چکے وَمَا يَسَّوِ الْبَحْرَان اور دون دریا برابر نہیں هَذَا عَذْمٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاد ایک کا پانی شیری ہے پیاس بجھانے والا اس کا پینہ بھی آسان اور دوسرا وہ تلخ یا کڑوہ ہے ہاں وَمِنْ یعنی کھارا بھی ہے وَمِنْ كُلِّنْ تَأَكُلُونَ لَحْمًا تَرِيَا ہر ایک سے تم تازہ گوش کھاتے ہو سمندہ ہوگے دریا مچھلی بھی مل رہی ہے دیگر بہت کچھ بھی وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا اور ان میں سے تم زیوت یعنی موٹی نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو وَتَرَلْ فُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی وہ چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے مراد روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو اور اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسے سورت و چاند کو مسخر کیا مراد خدمت پر لگایا ہر ایک مقرر وقت تک چلتا ہے چلتا رہے گا مقرر وقت مراد قیامت آئے گی سب درم برہم سور قیامہ میں پڑھیں گے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ یہ سورت و چاند ان کو جمع کر دیا جائے گا اور یہ نظام تلپت اور ختم ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْقِ یہ ہے اللہ تمہارا رب اسی کے لئے بادشاہت ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِينَ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی کی جھلی کے برابر بھی مالک نہیں ہے اللہ اکبر اتنے کے بھی مالک نہیں اِن تَدْعُونَ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ اور اگر تم ان کو پکارو تو وہ نہیں سنیں گے تمہاری پکار وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ اور اگر بالفرص سن بھی لے تو تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکیں گے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِّرِكِكُمْ اور قیامت کے لئے وہ تمہارے شرک کرنے کا انکار کریں گے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرُ اور اے سننے والے تمہیں خبر دینے والے اللہ کی مانند کوئی بھی خبر نہیں دے گا سب سے بڑھ کر علم اللہ کے پاس یہ اسی کی خبریں ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے مزید محبت اور اس کے تقاض و برعمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اب تراوی ادا کریں گے